اسلام علیکم نمشکار میرا نام موین خان اور میں سبھی پیاری پیاری ماتہ بہنوں کا اور پیارے بھائیوں کا اس چینل کے اندر بہت بہت استقبال کرتا ہوں دوستو آج آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسا پرکریا ایک ایسا ٹوٹکا جس کو کرتے ہی دو لوگ چھومنتر ہو جائیں گے جہاں دو لوگ کا جو رسطہ کتنا بھی مجبوط ہو وہ ٹوٹ جائے گا اور ہمیشہ کے لیے وہ دو لوگ آلکھ ہو جائیں گے دو لوگ کو ایک دوسرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ اس اپائیوں کر کے الگ کر سکتے ہیں ان دو لوگ کو ایک دوسرے سے دور کر سکتے ہیں اتنا آسان یہ اپائی ہونے والا ہے اب آپ کو کرنا کس طریقے سے آپ کو سمجھنا ہے پھر آپ کو اس اپائیوں کرنا ہے تاکہ مقصد میں آپ کو کامیابی حاصل ہو اور جس بھی دو لوگ کو آپ الگ کرنا چاہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ ہی ہو سکے دور ہو سکے ایک دوسرے کے خلاف ہو سکے اتنا آسان یہ اپائی میں آپ کو بتانے والا ہوں اب بات آتی ہے اس کو کرتے کس طریقے سے اچھی طریقے سے سمجھنا ہے پورا اپائے مقصر میں جرور آپ کو فائدہ ہوگا اور جس بھی تو لوگ کو الگ آپ کرنا چاہوگے وہ تو لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے الگ ہو جائیں گے اب کس طریقے سے آپ کو اپائے کرنا ہے دیان سے دیکھئے اس میں ایک کپور کی عوشت پڑھائی گی ایک ہڈی کی عوشت پڑھائی گی اور نام لکھنے کے لیے کاغج یہ آپ کو کلم کی ٹھیک ہے کس طریقے سے نام لکھنا ہے سب سے پہلے کپور لینا ہے کپور پر نام لکھنا ہے جس کو بھی الگ کو الگ کرنا ہے تو ایک کا نام تو ہے ریا اور یہاں آپ کو کروس بنانا ہے اس کے نیچے لکھنا ہے لڑکے کا نام ہے رمیش تو یہاں سبھی بوکس روم ہے اس طریقے سے اور اس میں آگے میرک شر مطلب اس طریقے سے کروس کے سامنے میرک شر آپ کو بنا دیں یہ آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے اور انکی بندی لاسو میں اس طریقے سے دل لگا دیں اس پر اب آپ کو کیا کرنا ہے جو ہڈی آپ دیکھ رہے ہیں اس ہڈی پر بھی آپ کو نام لکھنا ہے تو اس کا نام ہے ریا یہاں آپ کو کروس بنانا ہے رڑکے کا نام ہے رمیش تو یہاں رمیش لکھنا ہے اور یہاں آپ کو میرک شر اس طریقے سے آپ کو بنا دیں ٹھیک ہے کرنے کے بعد یہاں انکی بندی میرک شر میں اس طریقے سے آپ کو رکھ لیں اب آپ کو دوسری بار کیا کرنا ہے جب آپ اس کو جلا ہوگی تو اس پر رکھ کر ہڈی جانور کی ہڈی پر رکھ کے آپ کو اب اوٹ جلانا ہے اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں جل میں لگا ہے پس اتنا کام کرنا ہے اتنا کام کر لیجئے تو دو لوگ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے دور ہو جائیں گے